حالی میں بولی وڈ کے سب سے بڑے سپرسٹار سلمان خان کی سیکیورٹی صرف اس لیے بڑھا دی گئی کیونکہ پنجاب کے ایک وانٹڈ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے سلمان خان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی لارنس بشنوئی نے اس دھمکی کے پیچھے کی وجہ بتائی تھی سال 1998 میں ہوا بلیک بک پوچنگ کے جس میں صاف علی خان، سنالی بیندرے، تبو اور نیلم جیسے دگج ایکٹر کے بھی نام شامل تھے تو آخرکار کیا تھی اس بلیک بک پوچنگ کیس کی اصلیت جس میں دو ہرن مار دیئے گئے تھے اور کیا تھا اس کیس کا لارنس بشنوئی کنیکشن جس میں سارے ثبوت سلمان خان کے خلاف ہونے کے باوجود بھی کیسے انہیں اس کیس میں بری کر دیا گیا سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اس گھٹنے کی شروعات ہوتی آسے تقریباً چھبیس سال پہلے راجستان میں ہم ساتھ ساتھ ہیں موہی کے شوٹ کے دوران جب سلمان خان کے ساتھ سیف علی خان، سنانی بیندرے، تبو، نیلم کھٹاری جیسے کوسٹار پر راجستان کے کنکنی نام کے گاؤں میں دو بلیک بک یعنی کالے ہرن مارنے کے آروب لگائے جاتے ہیں اور آس پاس کے گاؤں کے رہنے والے لوگ دو اکٹوبر سال 1991 کو سلمان خان اور ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ دوسرے ایکٹر کے خلاف پولیس ٹیشن پر ایف آئی آر فائل کرواتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ انڈیا میں وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے شیڈیول 1 کے انڈر کالے ہرن کے شکار پر روک لگی ہے کیونکہ یہ بلیک بک ایک اینڈینجر سپیشیز کے انڈر آتے ہیں اسی وجہ سے سلمان خان کو ان کالے ہرن کو مارنے کے لیے حراست میں بھی لے لیا جاتا ہے جہاں پر ان پر انڈیا وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن 51 کے انڈر اور انڈیا پینیل کوٹ کے آمز ایکٹ کے انڈر بلیک بک کو مارنے اور ایکسپائر لائسنس والی بندوق کو چلانے کے لیے کیس درج کیا جاتا ہے سلمان خان کو حراست میں لینے کے بعد ان سے اس کیس کو لے کر پوشتاج کری جاتی ہے جہاں پر سلمان خان نہ صرف اپنے بیان میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان بلیک بک کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے بلکہ وہ موقع وردات پر بھی موجود نہیں تھے لیکن اس کیس کے دو پرائم وٹنس یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سلمان خان کو بلیک بک پر گولی چلاتے دیکھا تھا جس کے بعد جا کر ان کالے ہرن کی باڈی کو پوشت موٹم کیلئے بھیج دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر این پی نیپالیا نام کے ایک ڈاکٹر ان بلیک بک پر پوشت موٹم کرتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی اس پوشت موٹم ریپورٹ میں ان بلیک بک کی موت کی وجہ کوئی بھاری چیز ان پر گر جانا اور ڈاک بائٹ یعنی کتے کے کاٹنے کو بتایا جاتا ہے جس کے بعد جا کر ہی سلمان خان کو بیل پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ سلمان خان کو بیل ملنے کے بعد ان کی پریشانیاں کم ہو گئی کیونکہ ان بلیک بک کے اوپر ایک بر پھر سے سیکنڈ پوشت موٹم کیا جاتا ہے اور اس سیکنڈ پوشت موٹم کی ریپورٹ نہ صرف سبھی کو حیران کر دیتی ہے بلکہ پورا کا پورا کیس ہی پلٹ دیتی ہے کیونکہ اس ریپورٹ کے حساب سے دونوں بلیک بک کی موت کے پیچھے اصلی وجہ گن شوٹ ہی تھی اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پوشت موٹم کی میڈیکل ریپورٹ میں یہ کلیم کیا گیا کی بلیک بک کی ہٹی میں ایک انچ گہرا ہول بھی پایا گیا جو شاید یہ پشتی کرتا تھا کہ ان کالے ہرن کی موت کے پیچھے سلمان خان ہی تھے اور تو اور بارہ اکٹوبر نائنٹی نائنٹی ایٹ کو پولیس کی انویسٹیگیشن دوران سلمان خان کی جیپسی جو اس گھٹنا والے دن چلا رہے وہ ضبط کری جاتی ہے جس میں نہ صرف بلیک بک کا بال بلکی خون کے دھبے بھی پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے فردر انویسٹیگیشن میں پوٹل آشروات جس میں سلمان خان رکے تھے وہاں سے ایک ائر گن اور تو اور خون کے کچھ اور سیمپل بھی کلیکٹ کیے جاتے ہیں اتنے سارے انویسٹیگیشن اور ثبوت جو کہ پوری کی پوری طرح سلمان خان کے ہی اگینس تھے ان کو دیکھتے ہوئے اور پورٹ کی کئی ہیرنگ کے بعد جا کر دس اپریل دوہزار چھے کو جوتپور ہائی کورٹ وائلڈ آئیف پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن ففٹی ون ففٹی ٹو اور انڈین پینل کورٹ کے سیکشن ون فور نائن اور ون ٹوئنٹی پی کے تحت بلیک بک کوچنگ کیس میں سلمان خان کو مجرم گھوشت کرتے ہیں اور انہیں پچھس ہزار روپے کا جرمانہ اور پانچ سال کی سزا سنائی جاتی ہے جس کے بعد دو ماہی دوہزار چھے سلمان خان کی لیگل ٹیو راجستان ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو لے کر ایک ریویو پیٹیشن فائل کرتے ہیں لیکن اکتیس اگست دوہزار ساتھ راجستان ہائی کورٹ اس ریویو پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے سلمان خان کو جوتپور سنٹرل جیل میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور سلمان خان کو پورے ایک ہفتہ جوتپور سنٹرل جیل میں ہی گزارنی پڑتی ہے حالانکہ سلمان خان کی لیگل ٹیم کی بڑی کوششوں کے بعد جا کر ہی انہیں بیل مل پاتی ہے اور ہائی کورٹ ان پر لگے آمس ایکٹ چارجز کو بھی ٹروپ کر دیتا ہے جس کے بعد جا کر سلمان خان کے لائر سال دوہزار تیرہ کی قلی راجستان ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سے ایک ریویویزن پیٹیشن ڈالتے ہیں تاکہ اس کیس کی ایک فریش ہیئرنگ کی جا سکے اور ایک بار پھر سے اس کیس کی ہیئرنگ ہونا شروع ہوتی ہے سلمان خان کے لائر کا یہ کہنا تھا کہ دیفنس کے پاس کوئی بھی پروو نہیں ہے کہ دونوں مرے ہوئے چنکارا کی موت سلمان خان کی لائسنس گن سے ہی ہوئی ہے کیونکہ سلمان خان کی لائسنس گن بارداد کے ٹائم پر ممبئی میں تھی اور جو گن سلمان خان کے پاس سے پرامت ہوئی تھی وہ اصل میں ایک ائر گن تھی اس کے ساتھ سلمان خان کی تین کوٹ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ ان بلیک بگز کی باڈی پر دوسری بار پوس موٹم صرف سلمان خان کو فریم کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا کیونکہ فرس پوس موٹم میں موت کی وجہ جوگ بائٹ بتائی گئی تھی اور اس میں گن شوٹ کی انجری تک کا ذکر نہیں تھا اس کے علاوہ سلمان خان نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کلیم کیا کہ اس کیس میں سیکنڈ پوس موٹم ہونا بھی کئی سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ انسانوں کی کیس میں بھی سیکنڈ ٹائم پوس موٹم نہیں ہوتا ان کے بعد دس سے گیارہ دن کے بعد ان جانور کا پھر سے پوس موٹم ہوا گیا وہ جانور دفنائے گئے تھے ان کو نکالے اور پوس موٹم کا جو سیکنڈ جو کہ حالاکہ کبھی ہوتا نہیں ہے آدمی کے کیس میں نہیں ہوتا اسی وجہ سے سال دوہزار سولہ میں سبھی ثبوتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے سلمان خان اور باقی سبھی کوسٹار کو سارے چارجز سے بری کر دیا جاتا ہے اور سلمان خان اپنے اتنے پرانے کیس سے فری ہی ہونے والے تھے کی تب ہی راجستان گورنمنٹ جاپور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتی ہے اور ایک بار پھر سے سلمان خان کا یہ بلاگ بگ کوچنگ کیس دوبارہ سے کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اس کیس کی ایک فاسٹ ٹریک ہیرنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کیس کی فائنل آرگیومنٹ جاپور ڈسٹرک کورٹ میں ہی کری جاتی ہے لیکن اس بار کورٹ سلمان خان کو دوشی مانتا ہے لیکن باقی دوسرے کو سٹارز کو سبھی چارجز سے بری کر دیا جاتا ہے لیکن ایک بار پھر سے سلمان خان کو کچھ ہی ٹائم کے اندر بیل مل جاتی ہے اور ان کی لیگل ٹیم پھر سے ایک بار راجستان ہائی کورٹ میں پلی کرتی ہے اسی بیچ پنجاب کے گینگسٹر لارنس بشنوئی سلمان خان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلاگ بگ کر شکار کیا تھا اصل میں لارنس بشنوئی راجستان کے بشنوئی سماج سے ہی بلونگ کرتے ہیں اور اس سماج کے زیادہ تر لوگ جنگل اور رگستان کے پاس ہی پائے جاتے ہیں اور یہ سماج پیڑ پودھے اور جانوروں کی رکشہ کے لیے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کالے ہرن کو پوجنیے مانتے ہیں اسی لیے بشنوئی سماج کے ہی لوگوں نے سال 1998 میں سلمان خان کے خلاف یہ بلیک بک ماملے میں ایف آئی آر کروائی تھی اس کے ساتھ ساتھ لارنس بشنوئی نے یہ بھی کہا کہ سلمان خان نے کالے ہرن کا شکار کر کے پوری بشنوئی سماج کو ہی نراز کر دیا ہے اسی لیے سلمان خان کو بیکا نیر کے ایک مندر جا کر پورے بشنوئی سماج سے ہی معافی مانگی ہوگی تب ہی جا کر ہی یہ میٹر سالب ہوگا اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ خود ہی اس کے کونسیکوینسز کے ذمہ دار ہوں گی اب ہم واپس آتے ہیں سلمان خان کے کیس پر جہاں پر راجستان گورنمنٹ کوٹ میں سلمان خان پر یہ آروپ لگاتی ہے کہ انہوں نے آمز ایکٹ کے انڈر کوٹ میں فرضی ایفیڈیوٹ پیش کیا ہے لیکن اس بار کوٹ راجستان گورنمنٹ کی ایک بھی نہیں سنتی اور ان کی اپیل کو ہی ریجیکٹ کر دیتی ہے جس کے بعد فائنلی جا کر سلمان خان کو بلیک بک پوچنگ کیس میں لگے سارے آروپوں سے بری کر دیا جاتا ہے اور سلمان خان کے نردوش ہونے کے کوٹ نے یہ ریزن دیئے جس میں سب سے پہلا ریزن تھا انویسٹیگیشن ایجنسی یہ ثابت کرنے میں فیل ہو گئیں کہ ایکچولی میں کونسی جگہ یا ایکچول سپورٹ پر سلمان خان نے ان بلیک بک پر گولی چلائے تھی اس کے ساتھ ساتھ جو پلٹ سیمپل سلمان خان کی جپسی اور کوٹل سے کلیکٹ کیا گئے تھے وہ دونوں ہی میچ نہیں ہوئے تھے اور ایکسپورٹ نے یہ بھی بتایا کہ سلمان خان کے پاس سے جو گن برامت ہوئی تھی وہ ایک ائر گن تھی جس سے کالے ہرن جیسے جانور بمارنا ممکن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو پوائنٹ ون ڈبل سیون گولیٹ جو اس کیس سے برامت ہوئی تھی وہ بھی سلمان خان اور سیف علی خان کی گن سے میچ ہی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ایجنسی یہ تک بتانے میں سفل نہیں ہوئی تھی کہ اتنے بڑے کیس میں اصل میں کون سی ویپن کا استعمال ہوا تھا تو یہی کچھ ریزن تھے جس کی وجہ سے سلمان خان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا تو آپ کے حساب سے آپ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا سچ میں سلمان خان نردوش تھے اور انہیں فریم کیا گیا تھا اور تو اور کیا آپ کوٹ کے اس فیصلے سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دمانا بلکل بھی نہ بھولیں